اسلام علیکم دوستو میرے کچن میں آپ کا سواگت ہے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کسٹرڈ یہ بلکل الگ طریقے سے بننے والا کسٹرڈ ہے تو آپ نے کسٹرڈ تو بہت کھائے ہوں گے تو یہ طریقہ بھی آپ ضرور دیکھئے گا یہ بلکل ایک دم نیا طریقہ ہے کسٹرڈ بنانے کا اور جتنا اچھا دیکھنے میں لگے گا اتنا ہی اچھا کھانے کے بعد بھی لگے گا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پر ایک پین لیا ہے اور پین میں ہم نے آدھا چمچ دیسی گھی ڈالا ہے اگر آپ کے پاس ڈالڈا گھی ہو بٹر ہو تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے چار چمچ سیمائی لی ہے تو سیمائی کو ہمیں اچھے سے فرائی کرنا ہے انہیں ہمیں کماشور فرائی کرنا ہے یہ بہت جلدی جل جاتی ہیں تو اس لئے ہم ان کو کماشور ہی فرائی کریں گے یہ فرائی کرنے کے بعد ہی ہمیں استعمال کرنی ہے ہم ان کو کچھی استعمال نہیں کر سکتے تو اس کو ہمیں یہاں پر تو یہاں پر یہ ہماری اچھے سے فرائی ہو گئی ہے چلیے تو ان کو ہم بہار نکال لیتے ہیں اب میں نے یہاں پر دودھ لیا ہے دودھ ہمارا پہلے سے ہی اُبلا ہوا ہے تو میں یہاں دودھ لے رہی ہوں آدھا لیٹر تو آدھا لیٹر دودھ میں سے ہمیں تھوڑا سا بچا لینا ہے اس میں ہم کسٹڈ گھول لیں گے تو یہاں پر ہمارے دودھ میں اُبال آ گیا ہے ہمیں دودھ کو زیادہ بھی نہیں اُبالنا ہے کیونکہ ہمارا دودھ پہلے سے اُبلا ہوا ہے تو یہاں پر ہم اب کسٹڈ لیں گے تو میں نے یہاں پر وینیلا کسٹڈ لیا ہے تو میں نے یہ وینیلا کسٹڈ لیا ہے مارکٹ میں آرام سے مل جاتا ہے تو چلیے اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ جم جاتا ہے بہت جلدی تو یہاں پر ہمارے دودھ میں بوئل آ گیا ہے اب ہم اس میں چینی ڈال دیں گے چینی ہم سواد کے انسار ہی ڈالیں گے جتنا میٹھا آپ کو خانہ پسند ہے اب ہمیں یہاں پر اچھے سے مکس کر دینا ہے چینی کو میلٹ ہونے دینا ہے جب تک پکائیں گے تو یہاں پر ہمارا کسٹڈ دے کو جم گیا ہے ہم اسے زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتے تو ہم یہاں پر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے میں نے یہاں پر گینس کو بند کر دیا ہے اس میں گٹلیا پڑ سکتی ہیں اگر ہم سارا ایک ساتھ ڈال دیں گے اور اسے ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور بیچ ویچ میں ہمیں اسے چمت سے چلاتے رہنا ہے تو جو ہمارے باؤل میں جم گیا ہے اس کو بھی ہم چمت سے ٹھیک کر لیں گے تو تھوڑا تھوڑا کرے گے ہم اس طرح سے سارا کسٹڈ ڈال دیں گے جو ہم نے گول بنایا تھا تو چلیے جو ہم نے سیمائی کو فرائی کیا تھا وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو ہمیں تھوڑا سا گھاڑا اور کرنا ہے تب تک ہمیں اس کو پکانا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے ہمارا کا سٹڈ پک چکا ہے یہ گاڑا ہو گیا ہے تو چلیے اب ہم اس کو یہاں پر ہم نے گیس بند کر دیا ہے اس کو ہم نے یہاں پر تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تھوڑی دیر اب ہم اس کو ایک باؤل میں نکال لیں گے اور باؤل میں سارا نکال لینا ہے ہمیں تو اب ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے کچھ فروٹس لیے ہیں تھوڑا سا نار تھوڑے سے ہم نے سیب لیے ہیں تھوڑے سے کہلے لیے ہیں تھوڑے سی ناش پتی لیے ہیں میرے پاس کالے انگور نہیں ہے ورنہ انگور بھی اس میں بہت اچھے لگتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنا اچھا یہ ہمارا ایک دم ربڑی سا کسٹڈ بنا ہے فریج میں سے ہم نے اس کو نکال لیا ہے یہ بہت تھنڈا تھنڈا سا ہو گیا ہے تو یہاں پر میں نے ایک آم لیا ہے آم کو میں نے باریک باریک چوب کر لیا ہے تو اب ہم اس میں یہ آم ڈال دیں گے اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس میں یہ سارے فروٹ ڈال دیں گے آم ڈالنے سے اس کا اور اچھا ٹیسٹ بڑھ جائے گا ڈبل سواد بڑھ جائے گا چلیے تو ہم یہ فروٹ اس میں اچھے سے مکس کر دیں گے یہ ایک دم ہمارا کسٹڈ تھنڈا تھنڈا بہت ہی مزیدار کھانے میں بھی بہت لا جواب ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا ایک بار اس طرح سے ٹرائی ضرور کریے گا چلیے میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں سارو کر کے یہ کتنا اچھا بنا ہے اور کھانے میں تو بس اس کا کیا ہی جواب ہے تو یہاں پر ہمارا کسٹڈ بن کے تیار ہے اگر آپ کو میری یہ ریسی پی پسند آئے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا اور کمنٹ میں ضرور بتانا آپ کو یہ کسٹڈ کیسا لگا بائی بائی جوید ہے جوید ہے جوید ہے